ہلو جمعiren میں روی شرما اور آج ہمرا 독رافیہ اور جب آج ہے تیچرس دے تو ہیپی تیچرس دے تماما تو میں اس دے کے بارے میں کیا سوچتا ہوں تیچرس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں کون ہمارے تیچرس ہوتے ہیں ان سب چیزوں پر مجھے آج بات کرنی میں نے پاہرام پاہ گیلٹری میں لگا لیا ہے والکنی میں اور آپ سے تھوڑا سا نیچر کو دیکھتے دیکھتے باتیں کرنا چاہتا ہوں اس دن کے بارے میں تو شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جو آپ کے سب سے پہلے teachers ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے parents جنہوں نے ایک دم بچپن سے لے کے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے مطلب اگر میں آج بول پا رہا ہوں یا پھر چل پا رہا ہوں یا آپ کو کچھ اچھی باتیں بتا پا رہا ہوں تو یہ سب parents کی دین ہے تو parents are the first teachers تو اگر parents کے respect اور parents کو خوشیاں دینے کا try آپ نہیں کر رہے ہیں تو please کیجئے اور عجت مان سممان ان کو وہ deserve بھی کرتے ہیں اور آپ کو دینا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ میں ایک اور point جوڑوں گا کہ اگر آپ اپنے ماں باپ وغیرہ کو عجت نہیں دے رہے ہیں تو دکت آپ کو ہو سکتی ہے life میں بھائی مطلب life is such a karma is a bitch مطلب آپ کو کہیں سے بھی گھوم کے کہیں سے بھی جھگڑ سکتی ہے life تو آپ کو ماں باپ کی عجت کرنا بہت important ہے دوسرا جو آپ کے school teachers وغیرہ تھے جنہوں نے آپ کو آگے بڑھایا پھر آپ کے جو elders ہیں اور پھر آپ کی life میں وہ انسان وہ دوست جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں ہوں تو ڈرمت بس اتنا ہی بہت ہے حوصلہ ہی بہت ہے we recently مطلب اگر کہیں آپ کے آپ کے کسی پندے کو کچھ ہو گیا ہے آپ اس سے ملنے بھی جا رہے ہیں آپ حالانکہ آپ ڈاکٹر نہیں آپ اس کو کچھ نہیں کر پائیں گے آپ ملنے بھی جا رہے ہیں اس کو وہ حوصلہ ہے there is someone there is someone which taking care of me تو اتنا ہی بہت ہے تو آپ کی teachers یہ سب بھی teachers ہی ہیں life بھی ایک teacher ہے سارے teacher ہی teacher ہے تو قدم قدم پہ teacher ہے ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو سکھا سکتا اور life میں کبھی بھی یہ junior senior والی باتیں مت دیکھنا اور چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا learning learning is a lifetime process میرے بھائی learning اگر ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے آپ کو اندر سے بھی فیلوں گا کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھنا صرف career میں آگے بڑھنا is not just آگے بڑھنا and degree لینا is not just education you have to feel like educated man you have to behave like educated man تب جا کے پتا چلے گا کہ بھائی جو چیزیں آپ کو سکھا رہی ہیں یہ nature آپ کو کیا سکھا رہا ہے nature شانت رہنا سکھا رہا ہے اور خوش رہنا سکھا رہا ہے سورج آپ کو کیا سکھا رہا ہے روشنی دینا سکھا رہا ہے چاند آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ بھائی جب سورج بھائیا جائیں گے تو میں ہوں گا پھر میرا کام چالوں ہو جائے گا تو سب چیزوں کا time ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ time بھی ایک teacher ہے ٹھیک ہے ایسے میں ابھی randomly باتیں کر رہا ہوں شاید آپ کو connect کرے یا نہ کرے بٹ میں بہت دل سے باتیں کر رہا ہوں اس time پہ اور اور کیا teachers ہیں مطلب یہی سب teachers ہیں اور teachers پہ trust کرنا بہت important ہے بھائی جیسے آپ کو کوئی teacher ہے مان لوگ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں میں اس phase سے گجرا ہوں مجھے ایسا لالچ نہیں ہے کچھ بھی لالچ نہیں ہے مجھے میں آپ کو صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں سے میں گزرا ہوں شاید وہ چیزیں آپ کو بتا پاؤں تو آپ اس phase سے تھوڑا easily نکلیں آپ نکل جاؤ گے آپ paper clear کر لوگے بٹ easily کروگے یا hard کروگے اگر آپ لگے رہوگے تو آپ کر لوگے تو easily کروگے کہ تھوڑا مشکل آئے گی آپ کو یہ سب چیزیں آپ کو اگر آپ کو trust ہوگا تو بھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں ابھی آپ سن کے اگر اس کو ignore کر دیں گے تو آپ کو trust نہیں ہے اگر trust نہیں ہوگا تو آپ ان چیزوں کو implement نہیں کریں گے اور اگر آپ کو trust ہوگا تو آپ بالکل یہ سوچیں گے کہ بھائی اس بندہ اگر یہ بول رہا ہے پر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کس پہ آپ trust کر سکتے ہیں کس پہ نہیں یہ بھی important ہے تو اگر آپ trust کر رہے ہیں تو اچھے سے کیجئے مطلب you don't need to think twice before before doing what I am saying یا پھر whatever your mentor is saying تو that is very important trust in your teachers in your mentors in your guides in your parents is very 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 important also آپ کے جو بھی seniors وغیرہ ہوتے آپ ان سے کبھی بحث باجی مت کیجئے just bow your head down and do what's right even if you think that they are saying wrong don't do what they are saying but but refuse it graciously don't don't just empathy کو چوز کیجئے آپ conflicts کے اوپر conflicts مطلب کسی سے بھی لڑائی جھگڑا کرنے کو ایک منٹ لگے گا بات آپ تھوڑا empathetic سیلری